فلم دنیا میں دھرمیندر اپنے دور کے بہت مشہور اور کامیاب سے تیر رہے لیکن جب انہوں نے ہیمانلے کے ساتھ دوسری شادی کی تو ہر کوئی حیران رہ گیا آپ کو بتایا چلیں کہ دھرمیندر اور ہیمانلے کی شادی کی چرچہ آج تک ہوتی ہے مگر دھرمیندر کا پریوار کبھی اس پر بات نہیں کرتا حالانکہ ایک بار دھرمیندر کی پہلی پتنی پرکاشکور نے ضرور ایک انٹریویو میں اس پر بات کی مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس انٹریویو کے بعد پھر کبھی پرکاشکور نے اس مسئلے کو لے کر میڈیا سے کوئی بات نہیں کی بتایا چلیں کہ دھرمیندر کی پہلی شادی پرکاشکور کے ساتھ 1954 میں مہج 19 سال کی عمر میں ہو گئی تھی یہ ایک ارینج میریس تھی اس کے بعد دھرمیندر ہیرو بننے کے لیے ممبئی چلے آئے حالانکہ بعد میں وہ اپنی پتنی اور بچوں کو بھی ممبئی لے آئے مگر ستر گزر شک میں ان کی نزدیکیاں ہیمہ مانلی سے بڑھنے لگیں اور آخر کار یہ نزدیکیاں شادیوں میں بدل گئیں اس کے بعد پرکاشکور نے انٹریویو میں دھرمیندر کی دوسری پتنے کو لے کر کہا تھا کہ دھرمیندر ان کے رشتے کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہوں حالانکہ پھر بھی اگر میں ہیمہ کے جگہ ہوتی تو کبھی ایسا نہیں کرتی جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہیمہ کے وجہ سے دھرمیندر کا اچھے پتی نہیں بن سکے یعنی بہلے ہی اپنے درد کا اجہار پرکاشکور نے کھل کر نہ کیا ہو مگر ان کے دل میں جو قسک تھی وہ ضرور اس انٹریویو میں نظر آ گئی آئی ٹی وی نیوز روم کی ریپورٹ